نمازکار ممانس مشرا والین اوچ نیسن میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں گودھرا کان پر اس سب سے بڑی خبر ہے پی ایم موڈی نے لیا ہے بڑا فیصلہ چیپ جسیس آپ انڈیا بھی حق کے بقیر رہ گئے ہوں گے یاد کریے ستائیس فروری دوہزار دو کا وہ دن جب گوجرات کے گودھرا میں کیا کچھ ہوا تھا آپ سینڈروت کریں گے میں خبر شروع کرنے جا رہا ہوں اور آپ سبھی ایک ایک پوائنٹ پر اپنے پرتقریہ ضرور دیتے رہے گا ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرتے رہے گا اور ہر ایک فون تک پہنچا دیجئے ہم ایسے سکتیوں سے لڑ رہے ہیں اس لیے ہمارے ہاتھوں کو سسکت کریں مضبوط کریں اس لیے گوگل پہ فون پہ پیٹی ایم کے مادیم سے ہمیں سہایت آراسی بھیجتے رہیں چلیے اب لیے چلتے ہیں آپ کو پوری کی پوری خبر کے طرف کیا ہے پوری کی پوری خبر ستائیس فروری دوہزار دو یہ دن کسی اچھے کام کے لیے نہیں گودھرا ریلوی سٹیشن پر کیا ہوا تھا گوجرات کے گودھرا ریلوی سٹیشن پر سابر مطی ایکسپس صبح سات بج کے تیرالکس منٹ پر پہنچتی ہے جیسے ٹرین آگے جانے کے لیے سٹارٹ ہوتی ہے مسلمانوں نے ایک بہت بڑے ہوجوم نے سنیوجس ساجت کے تحت چین کھیچ کر ایمرجنسی بریک کے دورہ ٹرین کو روک دیا پھر بوگی نمبر اس سکس اور اس سیبن کو مسلم جمعوں نے کپلنگ نکال کر ٹرین سے الگ کر دیا اور دونوں بوگیوں کے درباجے کو لاکھ بہار سے لوک کر دیا ان دونوں بوگیوں میں آیودھا سے واپس آ رہے کارسیوک ہندو مہلائیں اور ان کے بچے تھے یہ میں اس لیے آگدہ رہا ہوں کیونکہ چونام آ رہے ہیں اور آپ سب کو آپ سب گھر میں کیول فون پر مت رہیے سوچے دماغ لگائیے ای بی ام کا بٹن تب دبائیے تھوڑا سا آگے بڑھوں گا اور اس ویڈیو کو آپ سے شیئر کرنا اور ایک ایک پوائن پر آپ سبی کے پرتکریہ رم جرور چاہیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس میں مہلائیں بچے کارسیوک سبی تھے اس ٹیشن پر پیٹرول پیکس کے خین کے لیے تیار ان مسلموں نے دونوں بوگیوں پر پیٹرول کا چھڑکاؤ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد اس میں آگ لگا دی گئی بوگی نمبر سیس سیبن میں کچھ ہندو جان بچا کر باہر نکلے لیکن بوگی کو گھیر کا کھڑے مسلمانوں نے انہیں باہر نکلنے نہیں دیا بوگی نمبر سکس کے سبی پرواسی جل کر خاک ہو گئے پچھس منٹ میں کل ون سٹھ لوگ جن میں کارسیوک مہلہ اور بچے تھے سب مارے گئے ارزوران مہا کڑا دنگائی مسلمان مسلم اللہ اکبر کے نعرے لگائے گجرات کے دنگائی کو دنگائی جو تھے اس کا جمہدار صرف اور صرف کانگریس لیک سرکا اس مسلم خاندان کو بھارت میں ہی کھوٹ کر کہیں نہ کہیں لوگوں کا کہنا سوسل میڈیا پر کہ ان کو دپ نہ کر دینا چاہیے جس کا آتی آوستیک ہے یہ میرے سبد نہیں ہے سوسل میڈیا کا میسیج یہ وارل ہو رہا ہے جس سبد کو میں نے استعمال کیا ہے آل لگانے والا اور بھیڑ کو اکسانے والا مونسپل کاؤنسل حاجی بیلال کاؤنگریس کا ہی تھا بیلاول کا سی ساتھی تتھا مونسپل عدیقش محمد کلوٹا کاؤنگریس سے ہی تھا جس نے بھیڑ کو اکسا کر ٹرین میں آگ لگوائی سانتیلال پٹیل گودرا سے کاؤنگریس کے سانسط تھے پر ان تو اتنا جکر کبھی نہیں آیا اس گھٹنا کرم میں نہ ہی ان کا کوئی بھیان راجیند پٹیل اس سمیں سنکر سنگھ باگیلا کی کارٹیر راجعپا سے بیدھائیت تھے اور بعد میں اس پارٹی کا کاؤنگریس میں بلے کر دیا گیا سہابر مطی ٹرین جلنے پر کاؤنگریس کے پورو سانسط احسان جاپری نے مٹھائی بات کر خوشیاں مرائی تھی سبک پر جاتی بھیڑ پر اپنے کچھ لوگوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے بارے بور کی بندوق سے گھولی چلانا تاکہ بیڑ کو اکسایا جاتا ہے موڈی جی کے دوارہ آٹھ ہزار پولیس کرمی کم پڑھنے پر پڑوسی راجع سے مدد مانگنے پر اکس سبھی کاؤنگریس ساسس راجعو دوارہ انکار کر دیا گیا یہ پتہان منتی نرینر موڈی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران دگو جے سنگھ کے سامنے کہی تھی کہ آپ کے سرکاروں سے جب ہم نے پولیس پورس مانگی تو آپ لوگوں انکار کر دیا اور دکبیس سہی کا موہ بن گیا سا وہ کچھ نہیں بول پائے موڈی جی کو اکس دنگو میں فسانے ہے تو تیستہ سی تلوارہ ہر سمندر سب نمحاس میں سنجیو بھٹ اتیاج کو فنڈ پردام کرنا انتہاں تو تب ہو گئی جب تیستہ وار جو سی تلوار تھی کئی معاملوں میں حلپ ناموں میں غلط پائی گئی لیکن اس کو ان کو دیا جانے والا پیسہ روکا نہیں گیا بلکہ بڑھا دیا گیا اب آگے آپ کو کیا کرنا ہے خود آپ نیڑ لے لے سکتے ہیں مرسپل کاؤنسلر کاؤنگریس کا مرسپل دیچ کاؤنگریس کا بیدھائی کاؤنگریس کا سرانسط کاؤنگریس کا تو سڑک پر جارہی بھیڑ پر گولی چڑھا کر اکسانے والا محروم مورو کاؤنگریس سرانسط بھی کاؤنگریس کا ایسا میں کون جیمہ دار گجات دنگیوں کی سبائے کون ہو سکتا ہے اب اس سمجھ سکتے ہیں آپ جس میں پانچ ہزار مسلم مارے گیا تھے اس مقت گجرات کے مکمانتری کاؤنگریس کے ہیتیندر بھائی دیشائی تھے اور بھارت کی پردھامنٹرے اندرہ گاندی تھی اس کے بعد دوسرا بڑا دنگا 1985 میں گجرات میں ہوا تھا جس کے بعد چھوٹے چھوٹے دنگے ہوئے جو مہینوں تک چلے تب گجرات کے مکمانتری کاؤنگریس کے مادہو جی سولنگی تھے اور بھارت میں پردھامنٹر راجیو گاندی تھی 1987 میں گجرات میں پھر دنگے ہوئے تب گجرات مکمانتری کاؤنگریس کے عمر سنگھ چودری تھے ان کے بعد 1990 میں پھر گجرات میں دنگی کی آگزہدہد کی اس سمیہ بھی گجرات کے مکمانتری کاؤنگریس کے چمن بھائی پٹیل تھے اور آخر میں 1992 میں گجرات کے مکمانتری کاؤنگریس کے چمن بھائی پٹیل ہی تھے سیکڑو دنگوں میں پانچ بڑے دنگوں وہ کسے جمعیدار مانیں گے اور یاد رکھئے گجرات میں 2002 کے بعد آمن اور سانتی کا ماہول ہے بھارت میں عالق سنکھاک کیا مطلب ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ویسے عالق سنکھاک کا سابدی کرت ہوتا ہے کم سنکھاک میں ہونا جیسے ہی بھارت میں بہت سارے درم ہیں جیسے ہندو مسلم پارسی عیسائیات اب چونکہ بھارت میں ہندو درم کو ماننے والے لوگ جو ہیں ان کی سنکھا اس لیے بہت سنکھاک دھرم میں آتے ہیں اس کے صرف جو دھرم ہیں انہیں عالق سنکھاک مالایا آتا ہے پر انتو کانگریس لیگ کی گندی راجنیتی کی وجہ سے عالق سنکھاک کا سابدک ارث مسلم ہو گیا اور اسی وجہ سے اب عالق سنکھاکوں یعنی مسلمانوں کو لبانے کی تیاری چل لے کیوں کیا ہے عالق سنکھاک آتنکی جکھی رچناو میں ایک بڑا وڈ بینک بن کر ابری ہے اب جو لوگ عالق سنکھاک ہیں وہ کسی پارٹی کو ستہ میں کیسے لا سکتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یا پھر بھی انہیں عالق سنکھاک کہا جاتا ہے کیوں کیا کبھی عالق سنکھاک کسی دیس کی بھاوی بیبھاجن سمجھ سیا بن سکتا ہے جس کا پڑاو راست میں گاؤں کسبہ سہر مانگر میں ایک سنیوجت پرسنٹج پرسط کے آدھار پر ستھاپت ہو رہے ہیں پیسے اس کر بھارت مسلمان راجمار گہریر پٹھریوں کے بغل میں ہی پائے جائیں گے اب آپ سمجھ سکتے ہیں وہ تیستہ سی تلوار جو کی اس پورے سڑینت کی کرتا دھرتا تھی اس تیستہ سی تلوار کو ماننی سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس آپ انڈیا گجرات کے ہائی کورٹ انہیں کہتی اگرہتار کرو لیکن سام کے وقت چھ بجے کے بعد ایک دو ججوں کا پینل بٹھایا جاتا ہے وہ نہیں فیصلہ دے پاتا ہے اس کی جمالتی آج کا پر اس کے بعد رات کے نو بجے جمالتی آج کا پر بٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد رات کو ساڑھے نو بجے تیستہ سی تلوار کو ریرہائی کا آدھر دیا جاتا ہے ماننی چیپ جسٹس آپ انڈیا چندچور صاحب کی کہانی ہے اور یہی تیستہ سی تلوار ہندو ہندووں کے پیس جو مارے گئے وہاں پر پیسٹ پچپنجو یا بھون دیا گیا ان کے لئے ان کے لئے کبھی اس کی آنکھ نہیں پسیجی اور عرب سنچکوں کے لئے پیسہ ایک اٹھاکا بہتی آپ سبی کو جگانے کا صرف ایک وہ تھا اس میں صرف آپ کو یہ نہیں کہ میرا کہنا تھا کہ آپ کو گر ہو جائیے سوچئے دیکھئے آنے والی آپ کی جو پستے ہیں جو آنے والی آپ کی پیڑیاں ہیں کیا ان کو آپ کیا دیکھے جائیں گے ہندوستان کو ایک ایسا ہندوستان دیجے کے جائیں گے جہاں ایک راستر بھکت کڑے ہو یا دیسترو ہی راستر بھکت کے ہاتھوں میں دیکھے جائیں گے دیسترو ہیوں کو ای بی ایم پر بٹن دبانے سے پہلے ایک بار جرور سوچئے گا سو بار سوچئے گا کہ اب کی بار ووٹ کس کو دیا جائے اپنی سطح بچانے کے لئے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اپنے پریبار کو بچانے کے لئے آج سب ایک ساتھ ہوئے ہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں آپ سبھی سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی جب ووٹ اپکی دینے جائیں تو کم سے کم ووٹ کے بٹن دبانے سے پہلے یہ ساری چیزیں یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سجائے کریں ہمارے ہاتھوں کو سسک کریں نیچے دیئے نمبر پر ساہی طرح سی گوگل پہ فون پہ پیٹیم کے مادنے سے جتنا جادہ سے زیادہ ہو سکے بیج دیں آپ نے اپنے دوستوں سے کہہ کر کیسے بھی کر کے آپ ہمیں ساہی طرح سے جرور بھیجیں اور بنے رہے ونلی نیو جنیسن کے ساتھ ویڈیو کو سیئر لائک کرنا نہ بھولیں چلیے آپ کو آپ سبھی کو بہت بہت دھنیمات